بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے بارے میں جو روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے اس کا درست چاری ہے آپ فرماتی ہیں کہ آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خواب میں میری حجرت کا مقام دکھایا ہے یہ مقام دو گھاٹیوں کے درمیان خجوروں کے باغوں والی جگہ ہے اس میں مدینہ کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضور نے بیان فرمایا کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ کی طرف حجرت کر گئی یعنی جب حضور کے اس خواب کا صحابہ کو علم ہوا تو فوری طور پر بعض صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا پروگرام بنایا اور روانہ ہو گئے اور اسی طرح حبشے کی طرف جن لوگوں نے حجرت کی تھی ان میں سے بھی کئی مدینہ واپس چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے پاکی صحابہ کے ساتھ انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی یہ حجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں غالباً ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو حضور کی پیشوائی کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق مجھے ملے گی اس نے ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے بھی جانے کی تیاری کرنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت ابو بکر نے یہ ارادہ کیا ہے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابھی ذرا ٹھہرو رسول پاک نے خاص طور پر ہدایت کی کہ ٹھہر جائیں اور فرمایا کہ کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجرت کی اجازت مل جائے گی خواب آپ نے دیکھی لیکن ابھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجرت کی اجازت نہیں آئی تھی اور انبیاء اکرام کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو اجازت نہ ہو واضح طور پر یہ ہدایت نہ دی جائے کوئی بھی اقدام نہیں کرتے کوئی بھی قدم اٹھانا ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے اور اس وقت کا انتظار کیا جاتا ہے جب یہ بات آپ نے فرمائی تو حضرت ابو بکر نے کہا فوری طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اور محبت کا اندازہ کریں کہ کس طرح فوری طور پر آپ نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا واقعی آپ کو امید ہے کہ آپ کو حجرت کی اجازت مل جائے گی اور آپ ایک دن حجرت کر جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوری طور پر رک گئے حجرت نہیں کی اور ان کا مقصد اور ارادہ یہی تھا کہ اور نیت بھی یہی تھی کہ کاش ایسا ممکن ہو سکے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حجرت کرنے میں شامل ہوں اور اس غرض کے لیے انہوں نے اپنی دو اونٹنیوں کو چند ماہ تک اپنے گھر میں کی کر کے پتوں کا چارہ ڈال کر اچھی طرح تیار کر لیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور ذہانت کی ایک مثال ہے جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ سفر درپیش ہے لمبا فاصلہ ہے اونٹوں پر سفر کیا جائے گا جانور ایسے ہونے چاہیے اونٹ ایسے ہونے چاہیے جو جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوں چنانچہ انہوں نے دو اونٹنیوں کا انتخاب کر کے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور کی کر کے پتوں کا چارہ ڈال کر ان کا جسم پوری طرح مضبوط کر دیا تاکہ لمبے سفر میں یہ کام آسکیں یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا آگے بھی حدیث میں بہت سری باتیں آتی ہیں کہ اس قسم کی دور اندیشی اور ذہانت حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ این دوپہر کے وقت کسی نے آ کر باہر سے یہ اطلاع دی حضرت عبقر صدیق کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر اڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں شدید گرمی کا موسم تھا یہ سارے افراد خاندان اپنے گھر میں تھے کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت عبقر صدیق کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے وقت میں آ رہے ہیں اور آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک چادر اڑی ہوئی ہے عام طور پر گرم علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اگر گرمی میں نکلنا پڑے تو سر کو ڈھام لیا جاتا ہے کندوں کو بھی ڈھام لیتے ہیں تاکہ گرمی کا اثر نہ ہو اور کوئی اور حکمت بھی ہوگی کہ باقی لوگوں کو زیادہ پتا نہ لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت یعنی این دوپہر کو آرام کا وقت ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت میں آپ اس سے پہلے ہمارے گھر تشریف لائے ہوں ہمیشہ دیگر اوقات میں جبکہ دوپہر کو آرام کا وقت نہ ہو آپ تشریف لائے کرتے تھے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ دوپہر کو این گرمی کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کے گھر میں تشریف لائے اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ایسے وقت میں گھر تشریف جائے جہاں پر گھر والے توپہر کا آرام کر رہے ہوں جس کو کیلولہ کہا جاتا ہے عام طور پر گرم لاکھوں میں گرم موسموں میں توپہر کو کچھ آرام کرنے کی عادت ہے تو یہ ایک بڑا لطیف نکتہ یہاں سے پتہ لگتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کبھی کسی کے گھر جاتے ہوئے ایسا وقت نہ ہو جو ان لوگوں کی آرام کا وقت ہو تو آج کل کے زمانے میں تو آسانی سے اطلاع دے کر جانے کا ارواج کیا جا سکتا ہے ٹیلی فون پر بتایا جا سکتا ہے پیغام دیا جا سکتا ہے ورنہ عام طور پر ایسا وقت تلاش کرنا چاہیے ملاقات کا جو اہل خانہ کے لئے دکت کا مجب نہ ہو جب یہ غیرممولی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور انہوں نے سنا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو فرت محبت میں گبرا کر اٹھے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیسا ہی خوبصورت انداز کلام تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے عام طور پر روایات میں یہ آتا ہے آپ کا طرز بیان یہ تھا کہ میرے ماں باپ پر فدا ہوں یہ محبت کا انداز تھا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی بڑی بات معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی اب یہ دیکھیں ایک اور رہمیں ہے طریق مل ملاقات کا ملنے کا گھروں کو جانے کا اس میں بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہوئے اور اندر آنے کی آپ نے اجازت طلب کی کہ کیا میں آ سکتا ہوں اور اجازت ملنے پر گھر کے اندر تشریف لائے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جاتے بلکہ گھر میں داخلے کے لیے السلام علیکم کہنا ضروری ہے اور یہ بھی ایک قسم کا اجازت طلب کرنے والی بات ہے تاکہ گھر کے اندر سب افراد کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے اندر تشریف لائے اجازت ملنے پر حضور داخل ہوئے اور حضرت عبقر کو کہا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک اہم بات کرنی ہے جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں ان کو کمرے سے باہر بیج دو گھر میں بہت سارے افراد تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت ہی اہم بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے جو گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں ہیں ان کو کمرے سے باہر بیج دو اس پر حضرت عبقر صدیق نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہ سب لوگ جو گھر میں اس وقت موجود ہیں یہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں کوئی غیر نہیں ہیں اور ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو بات پیان کی جائے وہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہیں کریں گے تو یہ بھی دیکھیں کتنی حکمت ہے قدم قدم پر احتیاط قدم قدم پر نصیت اس روایت میں ملتی ہے بہرحال جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے اس پر حضرت عبقر نے ارز کیا کہ کیا حضور مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے وہ جو جذبہ دل میں پایا جاتا تھا فوری طور پر اچھلایا فوری طور پر سامنے آ گیا اور انہوں نے نہایت عدب کے ساتھ یہ ارز کیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے آپ نے فرمایا ہاں سوچا جائے اس وقت حضرت عبقر صدیق کی حالت کیا ہوئی کتنی خوشی کا موقع کہ ایک درینہ تمنا اور یہ سعادت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی نصیب ہو یہ ان کے لئے بہت بڑی سعادت تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ حضور میرے ماں باپ پر فدا ہوں میں نے دو اونٹنیاں اس مقصد کے لئے پہلے سے تیار کر لی پہلے اشارہ تھوڑا سا ہو چکا تھا انہوں نے اپنی فراسط سے انزام کر لیا تھا کہ ان دو اونٹنیوں میں سے آپ ایک لے لیں اور ایک پر آپ سوار ہوں دوسری پر میں سوار ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس انزام کو آپ نے پسند فرمایا لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا لیکن میں اس کی قیمت دوں گا جو اونٹنی میں دوں گا اپنے استعمال کے لئے اس کی قیمت میں دوں گا چنانچہ اس طرح یہ ساری باتیں مکمل ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ پھر جب حجرت کا دن آیا تو ہم نے دونوں کا سمان سمان سفر تیار کیا زادہ راہ تیار کیا کہ راستے میں جاتے ہوئے جن ضروریات کا سوال ہو سکتا ہے وہ موجود ہوں تو ان دونوں کے لئے زادہ راہ ایک تھیلے میں ڈالا یعنی بڑا سادہ سا انتظام کہ کچھ چیز سفر میں جاتے ہوئے ساتھ رکھ لی جائے تو وہ سمان ایک تھیلے میں ڈالا اور تھیلے کا موں باندھنے کے لئے اس وقت کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تھیلہ اس قسم کا تھا کہ کھلا تھا چیزیں ڈال دی گئیں اب اس خیال سے کہ وہ گھرے نہ اس کا موں بند کرنا ضروری تھا اس کو باندھنا ضروری تھا اور کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری بہن جن کا نام اسما ہے انہوں نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا پھڑا اور اسے تھیلے کا موں بند کر دیا عام طور پر ارم میں رواج ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی کمر بند استعمال کرتی ہیں اپنے کمر کو مضبوط رکھنے کے لئے تو اس کپڑے میں سے کچھ حصہ لے کر وہ پھڑا اور اس طرح اس تھیلے کا موں بند کر دیا اسی وجہ سے حضرت اسما کا نام ہمیشہ کے لئے ذاتن نتاک پڑ گیا مطلب وہ کمر بند والی عورت یہ ایک ان کی ایک امتیازی شان ہے بن گئی اسی طرح روایات میں ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتی ہیں کہ پھر تیاری ہو جانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ سے نکل کر جبل سور کی ایک غار میں جا چھپے مکہ سے نکلے ایسے وقت میں کہ کسی کوئی علم نہ ہو سکا یہ ایک اس کی لمبی تفصیل ہے جو الگ بیان کی جاتی ہے دونوں روانہ ہوئے اور وہاں سے چل کر آپ جبل سور پر پہنچے اور اس کے اوپر چھوٹی پر جو غار ہے اس میں جا کر دونوں چھپ گئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ارادہ اور جو منشاہ تھا وہ مکہ سے شمال کی طرف مدینہ جانے کا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدای اشارے پر بڑی حکمت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم سیدھے مکہ سے مدینہ جانے کی بجائے پہلے جنوب کی طرف جاتے ہیں اور پھر جنوب سے دوسرا رستہ لے کر مدینہ کی طرف جائیں گے یہ بھی ایک غیر معمولی فراست اور اللہ تعالیٰ کے اشارے کے نتیجے میں آپ نے ایسا فرمایا اور وہاں پر تین راتیں آپ نے قیام کیا اس کے بعد جو روایت کا اگلا حصہ ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بھی انکھیے جائے گا